آلہ حضرت بحیثیتِ ولیِ کامل آلہ حضرت جہاں بہت سارے علوم و فنون میں ماہر ہیں کامل ہیں وہیں پر اللہ نے آپ کو مجدد بنا کر بھیجا اور جو مجدد ہوتا ہے ولیِ کامل ہوتا ہے صوفیِ کامل ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے حقیقت میں متبع سنت ہوتا ہے اتباعِ شریعت اس کی ساری زندگی میں نظر آتی ہے آلہ حضرت کی ذات پر ہم جب تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو آلہ حضرت اپنے بچ بنے سے لے کر تادمِ آخر آخری ساس تک شریعت اور قرآن حدیث پر عمل پہر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے آلہ حضرت کا بچ بنہ دیکھو تو بھی شریعت کے دائرے میں نظر آتے ہیں جوانی دیکھو تو بھی دائرے شریعت سے باہر نظر نہیں آتے ہیں اور بڑھاپے تک بھی آپ نے جو ہے استقامت فی الدین پر عمل پیرا رہے آپ کی استقامت دین پر ایسی تھی کہ جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ کو استقامت فی الدین والا صرف نہیں کہا بلکہ جبل الاستقامت کا لقب دے دیا اور آپ ایسے ولی ہیں آپ سے اتنی کرامتوں کا صدور ہوا کہ دیکھنے والوں نے جو آپ کو دیکھے ہیں جو آپ کو پہچانے ہیں جو آپ کو پڑھے ہیں جو جانتے ہیں ان کی زبان سے یہ بے ساختہ جملہ نکل جاتا ہے آلہ حضرت آپ صاحب کرامت نہیں بلکہ کنزل کرامت ہے تو آلہ حضرت کرامت کے خزانے ہیں استقامت کے بہار ہیں آلہ حضرت آلہ حضرت کی ذات کو سمجھنے کے لیے ان کی سوانے کو پڑھنا ان کی حیات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ کون ہے آلہ حضرت آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دینوں ملت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمت و رزوان نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور ایسا عجیب و غریب خواب تھا کہ رات میں بہت بیچینی محسوس ہوئی صبح ہوتے ہی اپنے والد گرامی یعنی آلہ حضرت کے دادا جان قدب الوقت حضرت مولانا رزا علی خان صاحب کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو آپ کے دادا جان نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہوئے فرمایا اپنے فرزند سے یعنی مولانا نقی علی خان صاحب جو آلہ حضرت کے والد ہے ان سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک خواب مبارک ہے بشارت ہو کہ انقریب تمہارے گھر میں ایک اچھا نیک صالح فرزند عطا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایک نیک فرزند صالح بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کے بعد پھر جب آلہ حضرت کی پیدائش ہو جاتی ہے آلہ حضرت کے والد گرامی آلہ حضرت کو گود میں لے کر آپ کے دادا جان کے گود میں دیتے ہیں آپ کے دادا جان جو قدب الوقت ہے مولانا رزا علی خان گود میں لیتے ہی پیار کرتے ہیں پیشانی چومتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا بہت زبردست سے عالم دین ہوگا اور یہ علوم و فنون کے سارے جہان میں دریا بہائے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا بچپن میں ہی جو اہل دل ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں آلہ حضرت کا گھرانہ تو ولیوں کا گھرانہ ہے آلہ حضرت کے گھرانے میں ولایت قدبیت پہلے سے چلی آ رہی ہے آلہ حضرت کے دادا جان مولانا رزا علی خان یہ بھی اپنے وقت ہے قدب الوقت کہلائے جاتے ہیں ولیے کامل ہیں محدث ہیں اور ہر علم کے ہر علم میں مہارت رکھنے والے ہیں آپ کے ابو جان آپ کے والدِ گھرانی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رمد رزوان یہ تو اپنے وقت کے مستجاب الدعوات تھے آلہ حضرت خور فرماتے ہیں میرے والدِ گھرانی کا یہ معاملہ تھا یہ عالم تھا ایسی زبان میں آپ کے تاثیر اللہ رب العزت نے رکھ دی تھی کہ جو جملہ مو سے نکال دیتے وہ ہو کے ہی رہتا جب بھی کوئی دعا کرتے تو دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتا مستجاب الدعوات آلہ حضرت کے والدِ گرامی اور پھر آلہ حضرت کی ذات ہے آلہ حضرت کو ہر کوئی جانتے ہیں کہ آلہ حضرت کا گھرانا یہ کوئی عام گھرانا نہیں ہے بلکہ ولیوں کا گھرانا ہے اور یہاں تو متبیت اور ولایت پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمہ فروزہ ہے آج بھی مجذوبے نے بھی مجذوب ولیوں نے بھی آپ کے قدرے کی ہے حضور حاجی وارث علی پاک دیوہ شریف میں جن کی بارگاہ ہے سب لوگ ان کو ولی مانتے ہیں مسلم سب کے نصیق ولی ہیں اور وہ بھی مجذوب ولی ہیں ایسے ولی کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء قصیر تعداد میں روزانہ آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے آپ کی زیارت کے لیے آپ کے ملاقات کے لیے بے چین رہا کرتے تھے ہمیشہ علماء کا جمگھٹا وہاں لگا رہتا آلہ حضرت نے جب سنا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک مجذوب ولی ہے آپ کے دل میں بھی اشتیاء پیدا ہو گیا شوق پیدا ہو گیا کہ حضرت وارث علی پاک دیوہ شریف کے میں بھی جا کر زیارت کرلوں ان سے بات کروں ان سے ملاقات کروں آلہ حضرت اس شوق کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت وارث علی حاجی وارث علی پاک محفل جہاں جمعی ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے آلہ حضرت وہاں پہنچنے کے بعد جہاں جگہ مل جاتی ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں آلہ حضرت کی آجزی ان کے ساری دیکھئے کہ اتنے بڑے ولی اور ہر علم میں کمال رکھنے والے آلہ حضرت کبھی اپنے آپ کو کامل نہیں لکھا ہے نہ کامل سمجھا ہے ہر علم پر مہارت رکھنے والے کا یہ عالم ہے کبھی کامل اپنے آپ کو نہیں لکھا لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے ذریع سی خطابت آگئی خطابت میں کمال رکھنے کا دعویٰ کرنے لگے ذریع سی جو ہے تحریر کا فن آگیا تو بڑے بہت بڑے ہم مصنف تصنیفی کام میں ہم کامال رکھتے ہیں اس طریقے سے آج تو بس ہم چو دیگرے نیست میرے جیسا کوئی نہیں یہ آج کے علماء کا حال ہے لیکن وہ آلہ حضرت ایسے ولیے کامل ہیں ہر چیز میں کمال رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال ہوتا ہے کمال بندے کو تو بس کمال بے کمالی میں بندے کو تو کمال دیکھئے آجزین کے ساری دیکھئے آلہ حضرت نے یہ درس دے دیا کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم کو عطا کیا اس پر گھمن نہیں کرنا ہے اس پر فخر نہیں کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے تو حاضرین مطرم میں کہہ رہا تھا آلہ حضرت حاجی وارث علی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے یہ نہیں کہ میں بہت بڑا میں آگے جا کر گھس کر بیٹھ جاؤ میں حضرت کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ نہیں آجزین کے ساری سارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں سب سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں لیکن حاجی وارث علی شاہ کی نظرِ ولایت نے آلہ حضرت کو دیکھ لیا آپ فوراں آواز دیتے ہیں مولانا احمد رضا تمہارا مقام وہاں پیچھے نہیں ہے تمہارا مقام تو یہاں ہے یہاں آجائیے میرے پاس بیٹھئے اس لیے کہ جتنے علماء بیٹھے ہیں جتنے فضلاء بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت ہیں آپ تو آلہ حضرت ہیں